سلوک مردانہ محلہ پہلا کل کل والی کام مد منوہ پیمنہ ہار کرود کٹوری مو بھری پیلاوہ اہنکار مجلس کوڑے لب کی پی پی ہوئے خوار کرنی لاہن ست گھڑ ست سرا کرسار گنمنڈے کر سیڑ کے ہو سرم ماس آہار گرمک پائیے نان کا کھا دے جائیں بھکار مردانہ محلہ پہلا کائیہ لاہن آپ مد مجلس تشنا تہات منسا کٹوری کور بھری پیلاوہ جمکال اطمد پیتے نان کا بہتے کھٹییں بھکار گیان گھڑ سالا منڈے پہو ماس آہار نانک اے پوجن سچ ہے سچ نام آدھار کائیہ لاہن آپ مد کھٹ درشن کی بھانی آپے شیو شنکر مہشا آپے گرمک اکت کا ہانی آپے جوگی آپے بھوگی آپے سنیاتی پھرے بھبانی آپے نال گوشت آپ اپدیسے آپے سگڑ سے روپ سے آنی آپنا چوج کروے کھے آپے آپے سبنا جینیاں کا ہے جانی وائے گروہ جی کا خارسہ وائے گروہ جی کی فتن پرم ستکاریو ست قرآن جی ساجی نماز جی ساتھ سنگے جیو جدوں اس سلوک دا داس پاٹ کر رہے ہیں منوٹ کئی طرح دے فرنے بلبلے بھی آن دے ہیں جتے دی کر داس اپنیاں وسطہ دیکھتا ہے پی جیون دا اک او سما جدوں گرمت پہ دیالے بٹ پڑے اسی تا پڑھن گئے سی سانو جو پڑھایا سی پڑھ لی پھرو سما آیا جدو پڑے ہوئے نو پاٹ کیتا تے پیسے کمائے وہ بھی سما بھی دیا پر گروہ نے ایک ایسی بد بڑھائی کہ گروہ پنت دردیاں نے کیندری سنگھ سبا اتے شرومنی کمیٹی دے ادم صدقہ پہلا پاٹ بودھ سماگم تیجا سنگھ سمندری حال سریع عمر سر صاحب جائے داس نے ایک سٹوڈنٹ بدیار تھی دے روپے چک مہینہ اتے لائے پر اتے بھی اے ہو جائے ڈنگے مسئلیاں تے کوئی بہت ہی چرچہ نہیں ہوئی جے ہوئی تے ساڑے ورگیاں دے پلے نہیں بھائی پر اس تو بعد گروہ نے ایسی کرپا کی تھی کہ پھر لگ پگ پہنٹالی پاٹ بودھ سماگم نرنتر چل دے رہے بچارہ بھی ہوں دیا رہی تے آج گروہ نے ایسا افسر بنائے کہ سری گروہ گرند صاحب جی دی بانی دی ویاکھیا کرندہ افسر ملے ہونل کیونکہ پانتھ دے اندر جدوں وچریدہ ہیں پاٹ کریدہ ہیں تا دو تراندے وچاراندے لوگ ملدے ہیں اکتا ساڑے ورگے جنہ نوں آپ پتہ نہیں کچھ ایسے بھی ہیں جیڑے ٹکسالان تو سمپردامان تو پڑے ہویا انہاں دی بھی سوچ ٹکسالی یا سمپردائی دائرے تک ہیں وہ کھل کے دیتے چرچہ نہیں کر سکتے پر جدوں گروہ گرند صاحب جی دی لکھن شہلی تتھا جو سمپاد کی تان تان گروہ ارجن دے پادشاہ نے کیتی ہے انہوں تیان پوروک وچاریاں تے کئی گلہ سمجھ بچ آئیاں ہون اے سلوک دا پاٹ ہے سلوک مردانہ پہلا ادھے بچو میلہ نہیں لکھیا ہویا پر گربانی دی سمپادن لکھن شہلی جو ہے ادھے بچو گلہ سمجھ بچان دی ہے کہ گروہ ارجن دے پادشاہ نے جیڑی پنگتی جیڑا شبد جیڑا سلوک جس ولوں اچار نہ کیتا گیا ادھے تھلے نام آیا پر اس سلوک دے تھلے مردانہ جیدہ کوئی نام نہیں نام نانک جیدہ ہے اس لئے منوچ اے وچار ہوں گیا ہے کہ جے اے سلوک مردانہ جی ولوں اچار نہ کیتا ہوں گا پھر تھلے مردانہ جیدہ نام ہوں گا جمیں پگتان دے شبد نے کبیر جیدہ نام ہے روداس جیدہ نام ہے نام دیو جیدہ نام اتھے مردانہ جیدہ کوئی جکر نہیں تے مور ہے نانک جیدہ اس لئے پہنٹاری پاتھ وہ سماگمہ بچے رڑک کے اے نرنہ ہویا کہ انو سلوک مردانہ پہلا نہیں پہنا ایدہ پاتھ کرنے سلوک مردانہ میلہ پہلا جیدہ مطلب ہے کہ پہلے پادشاہ سری گروہ نانک دیو جی نے مردانہ جیدہ پر تھائے اس لئے کو جارن کی تھا ایدہ وچ کوئی شنگ کا نہیں کہ مردانہ جی نے جیمندہ بہت لمح سما شری گروہ نانک دیو جی دی سنگت کی تھی تے قدرتی گل ہے جی دی سنگتوں پہ میرا تے اے بھی بچار ہے کہ مردانہ جی سمچی منکتہ دے پرتی ندہان جیڑا سوال مردانہ جی گروہ نانک پاتھ شاہ نو کر دینے تے گروہ نانک پاتھ شاہ نو اتر دین دینے ایدہ مطلب وہ منکتہ والوں سوال ہے سمچی جنتہ والوں سوال ہے تو ایک گل اپیل کر دی ہے کہ گروہ پاتھ شاہ نے ترٹھ کے مردانہ جی دے پرتھائے اے شبد جان کی تیم پر جیس سیسنوں سے لوگ مردانہ پہلا پڑھ دیں تا ایدہ مطلب مردانہ جی کوئی دوجہ بھی ہو بھی گا کوئی تیجہ بھی ہو بھی گا ایسا ارجن پیدا ہو جائے اس لئے داستی تچھ پدھی بچے جو پنچ تاری پاتھ پودھان دا نچوڑ ہے وہ اے ہیں کہ سلوگ مردانہ محلہ پہلا سلوگ تا گروہ نانک پاتھ شاہ دے اچان کیتا ہے پر مردانہ جی دے پرتھائے یا مردانہ جی دے کسے کیتے ہو سوال دا جواب ہے پھر بھی پنتھ وچھ وچھر دیا بہت عدب نال بیس نہیں کرنی جنہی تجھ بدھ ہے وہ سمجھا دیتا کہ پائی مردانہ جی کسے رچنا بچ انہاں نوں بخشش کیتی ہے تے اے سلوک محلہ پہلا مردانہ نوں سنبودن کر کے تنے سلوک لکھیں تو تیان دینا ہونستی بچار کریے کل کل والی کام مد مردانہ جی اے جڑا کل جو کی صبح ہے ایک کل والی ہے کل والی کس نے کہنے دینا شراب کرنو والی مٹی کل کل والی کل تے تھوڑا جا رکنے کل والی شراب کرنو والی مٹی کام مد اجڑا کام ہے اے مد نشا ہے شراب ہے منوہ پیمنہ ہار اجڑا من ہے اے اے شراب نوں پینوالا ہے کل کل والی کام مد منوہ پیمنہ ہار کرود کٹوری مو بھری جڑا کرود ہے گصہ ہے اے مانوں کٹوری اے کولی ہے جدہ پاکے نشا پیتا جانتے ہیں مو پھری مو دے نال پھری ہوئی پیلاوہ اہنکار تے پلون والا جڑا ہے اے اہنکار ہے ہم دے کھوئے بیچار دی گل ہے کہ جدوں سے اپنے اندر چاہت مارا گے یہ سارا کچھ سانوں اپنے اٹھے ٹکدہ نجر آبے آج منوکھان دی جو حالت ہے جو دشاہ ہے اس پسٹہ ہے کل کل والی کام مد منوہ پیمنہ ہار کرود کٹوری مو بھری پیلاوہ انکار مجلس کورے لب کی پی پی ہوئے خوار مجلس اس سبا نو اس محفل نو کیا جا آکھیں چوٹھے چسکے آن دی اے مجلس محفل ہے اور اے دے وچ جیو پی پی ہوئے خوار اے نشہ پی پی کے خوار کھجل ہو رہے ہیں ایک نقشہ ہے اے کالجوگی جیوان دی حالت ہے اور اے ایسی اپنے ارد گرد بھی جنگ اتنا دیکھ سکتے کہ آج نشہ نو کتنا لوکہ نے اپنا دیا ہے سرکارہ نے اپنی آمدن دا سورسز بنا لیا ہے اور لوک بہو گھنٹی بیچ ایس چکر بیچ پھاس گئے پر بابا جی نے کہا مردانہ جی آو میں تو آنوں دسان کے ہو جی شراب پہ نہیں چاہیے کرنی لاہن ست گھوڑ سچ سرا کر سار سار دا مطلب ہے سریشت بدیا شراب بنون دا طریقہ اے کرنی لاہن لاہن جو اسی کام کرتے ہیں وہ لاہن ہے لاہن شبد وہ سارے میٹیریل لے برتیت ہندہ ہیں جدے تو شراب کڑی جندی پاو سکھ گھوڑ پانی آدھ جور لاکے مٹی بچ پاکے روڑی بچ دبکے ترکا لیندی انہوں لاہن کہندے روڑ خبارات پڑی تھا پھرانی تھا انہوں لاہن پھڑیا گیا اے شبد آوری تے ہوئی برتی چاہیے پر مہراج او دا روپ بھدل دی کہنے کرنی لاہن جو ساڑی کرنی ہیں جو اسی کام کرتے ہیں انہوں لاہن بنا سات گھوڑ کیونکہ اس لاہن بچ گھوڑ جرور پایا ہے یہ تے سادہ مطلب ہے سچا آچرن کریکٹر کیونکہ گھوڑانی بچ سات تین روپا مچ جاؤں دے سات تین سیہری والا سات تا مکتا سات تینوں کروڑا یہ تے سادہ مطلب ہے آچرن کریکٹر سچا کریکٹر جڑ ہے ان گھوڑ پناو تتہ ہوڑی شراب کٹو سات گھوڑ کرنی لاہن سات گھوڑ سچ سرا کر سار یہ ہے سریشت شراب گھوڑ منڈے کر سیل کے ہو جڑے گھوڑ تارن کرنے ہیں یہ منڈے منڈے انہا روٹیاں نو کیا جن جڑے شراب پین والے پھر چھک دیں آکھیا دہوی گھوڑ چنگے گھوڑ پیدا کرنے انہا نو منڈے روٹیاں بناو سیل کے ہو چنگا سباہ بنونا سیلتا بنا یہ انہا روٹیاں نو چوپڑن دی کے ہو بناو سرم ماس آہار سرم کہنے میند کرنے کہنے ارث حیابی کیتے ہیں شرم کرنے پر میند کرن روپی اے ماس آہار اے ماس دی روٹی بڑھاؤ ہے بڑا کٹھن ایک ایک نکتے نو پہلا پڑھنا پہے گا پھر سمجھنا پہے گا پھر تارن کرنا پہے گا کرنی لہن ست گھوڑ ست سرا کر سار گن منڈے کر سیل کے ہو سرم ماس آہار گرمک پہی ہے نانکا خد جائیں بکار نانک جی فرما دینا یہ سب کچھ ملے گا کہ تم گرو دی شرن بچاک گرو دے دس سے راتے چل کے اے تیجہ ملنگی ہیں اور اے ہو جائے پوجن دے نال اے ہو جی شراب دے نال بکار ختم ہو جائے آج جو کچھ پہلا دس سے ہے او دے نال دے بکار ود دے ہیں ہن دکھوئے دی چھ پہلا دے انہوں نے کھیڑنا پہے گا ایک او شراب ہے جس دے پین دے نال لوکانہ کریکٹر خراب گا ہے لوک دکھوئے نالی بابا جی نے او شراب دستی ہے جدے پین نال بکار دو رہنے کل کل والی کام مد منوہ پیمنہ ہار کرود کٹوری موپری پیلاوہ انکھار مجلس کوڑے لب کی پی پی ہوئے خوار کرنی لان سات گڑ سچ سرا کر سار گن مندے کر سیجل کے ہو سرم ماس آہار گن مک پائی اے نان کا کھا دے جائیں بکار اگلے سلوک وچھ پادشاہ فروان ہے سلوک مردانہ محلہ پہلا انہیں ٹھیک کہہ گئے تھے سلوک لکھیا نہیں پر سانو اس سے طرح اس بانی دی جال کر کے اس سلوک اکھر بولنا پہ اور محلہ پہلا بھی اپنے کڑوں لونہ پہوے گا کیونکہ یہ پہلے پادشاہ دے اچارن کیتے ہو سلو کائیں لاہن آپ مد مجلس ترشنہ تہات اکھائے سریر مانوں او مٹی ہے جدے وچھ شراب کڈن والی سمگری پائی جانتے ہیں کائیں لاہن آپ مد یہ جڑا اپنے آبدہ انکار ہیں یہ شراب ہے مجلس ترشنہ تہات مجلس کے یہ محفل یہ ترشنہ دے ادین ہو کے جڑی دوڑ پاج کرنی ہے یہ مانوں محفل ہے منسا کٹوری کور پھری پیلا جمکال یہ جڑی مند سنکلپ نے یہ مانوں کٹوری ہے اور یہ چوٹھے پدار تھا نہ پری ہوئی پیلا جمکال انہوں جم دودھ پلوندہ ہے اتمد پیتے نانکا بہتے کھٹیاں بکار اتمد اس شراب دے پین دے نال نانک جی فرمان دے بہتے کھٹیاں بکار بہت پیڑے کم کردہ ہے نالی اگلی جہاں پنکتے ہیں جیان گوڑ سالا مندے پاو ماس آہار نانک اے پہجن سچ ہے سچ نام آدھار اکھیاں پرمیشوردے گیان نو گوڑ بناو او دی سو سلا کنڈوپی مندے روٹیاں بناو او دے پہو دھاروچ رہنا اے ماس دا پوڑن بناو نانک اے پوڑن سچ ہے سچ نام آدھار نانک جی فرمان دے نے اے ہے سچا پوڑن کہ اس سچے نام دا آدھار آسرہ بناو کائیاں لاہن آپ مد امرت تسکی تار ست سنگت سیوں میں لاپ ہوئے لیوکٹوری امرت بھری پی پی کٹیں بھکار اکھیاں دے سریر مٹی ہوئے آپے دی پچھان شراب ہوئے کائیاں لاہن آپ مد امرت تسکی تار اے بچوں نام روپی امرت دی تارا چوئے ست سنگت سیوں میں لاپ ہوئے جتھے بے کے پرماتمہ دے نام دی چرچہ ہوئے او سنگتنا ملاپ کرو لیوکٹوری جیڑی سورتی جوڑنی ہے جنو کٹوری بناو دے امرت بھری پرماتمہ دے نام روپی امرت نالے کٹوری پری ہوئے پی پی کٹیں بھکار جون جون اسران دی شراب پیمانگے بھکار جڑے ہن او کٹے جانگے پاپ دور ہو جانگے اور منوخدہ جیمن نرمل ہو جائے پوڑی آپے سور نر گنگن دربا آپے کھڑ درشن کی بانی گروہ رام داستی کہنے او سوائے گروہ پرماتمہ آپ یہ ساری کھیڑ رجی دیو تے روپی آپ ہے منوخ بھی آپ ہے اتے گنگن درب بھی آپ ہے تے آپ ہی کھڑ درشن شے شاستنا دی بانی آپے شیو شنکر میں حصہ آپے گرمک کٹ کانی آپ ہیو شیو شنکر روپ ہے آپ ہی مہیش ہے تے آپ ہی گروہ دے سنم کھوکے اوز اکت پرماتمہ دی کانی کھڑے آپے جوگی آپے پھوگی آپے سنیاتی پھرہ بے بانی یہ سب پرماتمہ دی کھیڑ ہے کدھرے جوگی بن کے جوگ تارن کرتے ہیں کدھرے پھوگی بن کے گھرست بچ رہنے دیں کدھرے آپ ہی سنیات تارن کر کے بیبانی بھیا بان جنگلہ میں چلے جائیں آپے نال گوست آپ اپ دیتے ہیں آپے سگڑ سروپ سیانی آپ نال ہی گوشتی کرتے ہیں آپے نال گوست آپ اپدیش سے اپنے آپنوں آپی اپدیش دے ہیں تے آپ ہی سگڑ سروپ سیانی بنیں آپنا چوج کرویک ہے آپ پی یہ سارے سنسار تا جڑا تماشا ہے یہ پرماتمہ آپ ہی کر رہے ہیں تے آپ پہ سبنا جینیاں کا ہے جانی آپ ہی سبنا دے اندر دی گل جان لباڑا ہے تو ساتھ سنگت داستہ اپنا نجمت کوئی نہیں گرو جی مات نو سمجھ کے گرو سنگت نال سنجا کیتا ہے پھر بھی کسے نو یہ نا سمجھ بچاویں وہ بچار کر کے سمجھ سکتے ہیں داست ہمیشہ آپ جی دی سیوالی حاضریند ہیں یہ ٹھیک ہے کہ جتھے سمپردائک مت پیدتا ہے پانتھ نو ہمیشہ بہنتی کری دی ہے پر اُتھے کوئی سن تے اس پاس سے لونوڑا نہیں پر پھر بھی جنی گرو نے مت دیتی ہے یہ نرنہ ہے کہ مردانہ جی دی کوئی بانی گرو گرن صاحب چھے نہیں یہ بانی گرو نان پاچھا دی ہے اور مردانہ جی دے پرتھائے اچارن کیتی ہوئی ہے سانوں ایس مت پہتوں اچھے اٹھ کے گرو بانی انسار اپنی جیمن جات بنونی چاہی دی وائے گرو جی کا خالصہ وائے گرو جی کی پت موسیقی موسیقی